بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دس جولائی کے بعد جو امتحنات ہیں بورڈ کے وہ شروع کیے چاہیں گے اور اس فیصلے کو حتمی جانتے ہوئے تمام تعلیمی بورڈ کی جانب سے جو آپ کے امتحنات کے مطالب پر ڈیرڈ شیٹ ہے وہ مرحلہ وار جاری کی جاری ہے اس سے قبل پشاور مالاکانڈ اور اپٹ آباد بورڈ بھی آپ کے امتحنات کے سلسلے میں جو ڈیرڈ شیٹ ہے اوفیشلی طور پر جاری کر چکا ہے فیڈرل بورڈ بھی دسمی اور باروی جماعت کے طلبہ کے امتحنات کے لئے اوفیشلی ڈیرڈ شیٹ جاری کر چکا ہے پنیاب کی بھی کئی جو بورڈ ہیں وہ بھی آپ کے امتحنات کے حوالے سے اوفیشلی طور پر جو اپنی ڈیرڈ شیٹ ہے وہ جاری کر چکے ہیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سائی وال بورڈ کے مطالب بتاؤں گا یعنی سائی وال بورڈ کے وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے امتحنات دینے ہیں ان کے لئے سائی وال بورڈ نے اوفیشلی طور پر جو ڈیرڈ شیٹ ہے وہ جاری کر دی ہے اب اوفیشلی طور پر جاری کی گی ڈیرڈ شیٹ کے مطابق انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو باروی جماعت کے سائی وال بورڈ کے طلبہ کے امتحنات دس جولائی سے شروع ہوگے دس جولائی کو انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو باروی جماعت کے طلبہ کا پہلا پیپر سائی وال بورڈ کنڈکٹ کرے گا اور سائیس جولائی کو انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو سائی وال بورڈ کے طلبہ کا آخری پیپر کنڈک کیا جائے گا پیپر جو ہوں گے آپ تمام دلوبہ کے صحیح وال بورڈ والوں کے انٹرمنٹیر پارٹو کے وہ صرف اختیاری مذہبین کے کنڈکٹ کیے جائیں گے یعنی آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس کے ہی پیپر ہوں گے پیپر کا جو دورانیاں ہے وہ آپ کا وہی ہوگا جو اس سے قبل دوہ دار انیس اٹھارہ یا سترہ میں ہوتا تھا یعنی آپ کا پیپر پیٹرن بھی نہیں بدلا اور پیپر کا دورانیاں بھی نہیں بدلا آپ کا پیپر پیٹرن اور پیپر کا جو ٹائم ہے وہ وہی رہے گ جو اس سے قبل ہوتا تھا پیپر مارننگ والے بچوں کا شروع کرے گا ساڑھے آٹھ بجے اور ایونگ والوں کا ڈیڑھ بجے لیکن آپ تمام دلوبہ نے آدھا گھنٹہ اپنے پیپر کے ٹائم سے پہلے پہلے پہنچا کرنا ہے یعنی آٹھ بجے آپ نے اپنے امتیانی سینٹر میں مارننگ والوں نے پہنچنا ہے اور ایک بجے تک آپ نے اپنے امتیانی سینٹر میں پہنچنا ہے جن کا ایونگ میں پیپر ہے جمعہ کے روز آپ کا پیپر آڈائی بجے ش پہنچا کرنا ہے آپ کے پریکٹریکل اس بار ہر صورت کنڈکٹ نہیں کیا جائیں گے تمام دلوبہ کو بغیر پریکٹریکل کنڈکٹ لیے بغیر پریکٹریکل کا پیپر لیے بغیر پریکٹریکل کروائی پاس کیا جائے گا پریکٹریکل آپ کے اس بار نہیں ہوں گے البتہ آپ کے تیری کے پیپر بھی صرف اختیاری مضامین کے ہوں گے آپ تمام دلوبہ کے امتیانات اس بار ہر صورت کنڈکٹ کیا جائے گے آپ کے امتیانات کے متعلق جو بھی اپڈیٹ آتی رہتی ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں واضح طور پر آپ کو دیر شیٹ سکرین پر نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنی دیر شیٹ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کون سے دن کون سا پیپل ہوگا آپ کی تعلیم کے متعلق جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلال ہمیں دیجئے اجازت الحافظ